آج میں بنا رہی ہوں آلو کے کباب تو میں نے یہاں پہ پانچ آلووں کو بوائل کر لیا ہے اب اس کو ہم جو ہے وہ میشر کی مدد سے بہت اچھے سے میش کر دیں گے تو یہاں پہ جو ہے میں آلو کو بہت اچھے سے میش کرنا ہے آلو موٹے نہ رہے زیادہ ورنہ فرائے کرتے وقت جو ہے وہ کباب آپ پہ ٹوٹ سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ آلو جو ہے وہ بہت اچھے سے میش ہو گئے تو اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے نمک نمک وغیرہ سکتی سے اپنے کونٹیٹی اور ٹیسٹ کے حساب سے یوز کریں اور اب میں اس کے اندر مسالہ یوز کروں گی سب سے اول چاٹ مسالہ ون ٹی بل سپون اس کے بعد میں یہاں پہ کھٹائی پوڈر ایڈ کروں گی ون ٹی بل سپون اگر آپ تو کھٹائی پوڈر نہیں یوز کرتے تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں یا تو آپ املی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور اب میں اس میں ایٹ کروں گی تھوڑی سی لال مرچ اگر لال مرچ بھی آپ کو نہیں کھاتے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اور اب بس ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے ہمیں اس کو دو سے تین منٹ تک بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ ان سب چیزوں کا جو فلیور ہے وہ آلو میں آج ہے مکس کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ کون فلاور ایٹ کر رہی ہوں بائنڈنگ کے لیے تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اپنی کونٹیٹی وغیرہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ یوز کریں تو میں نے یہاں پہ جو ہے وہ کون فلاور ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے اور ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے سیٹ ہونے کے لیے اس کے بعد ہم اس کے جو ہے وہ مزیدار سے کباب بنا کے ریڈی کریں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے کباب بنا کے ریڈی کر دیا ہے اب چلیے اس کو ہم لوگ فرائی کرتے ہیں آپ وہ دیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں ایر فرائر بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے ان کو انڈا لگا کے فرائی کیا ہے اس سے یہ کباب ٹوٹتے بھی نہیں ہے اور بہت ہی زیادہ کرسپی بنتے ہیں تو یہ ہے ہمارے کباب کا فائنل لپ دیکھیں کتنے مزیدار لگ رہے ہیں اور آپ اس کو رائتہ چٹنی کسی کے بھی ساتھ سرف پریں تو ایک ہی بہت انسٹینٹ سی ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے